السلام علیکم ناظرین میں درامد ویلہ کے ساتھ آپ کے ساتھ آج پھر ایک نئی نسکہ اور نایاب نسکہ کانسی کا جو کہ بلگمی کانسی ہو اس کے لیے نایاب نسکہ دکھا رہا ہوں اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سکھاتا ہوں اور اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو پچاس روپے کا چنے کا دان پکا ہوا لے کر اس کو پیس لیں اس میں کے بعد اس کو پھر الگ کر کے برتن میں رکھیں اس کے بعد اس کو پھر جو کالی مرچی ہو ملدہ تیس روپے کا تیس چالیس کا کالی مرچی بھی لے لیں کالی مرچی کو بھی اس کے ساتھ اس کو الگ پیس لیں اور پھر اس کو چنے کے دان کے ساتھ ملائیں چنے کے ساتھ ملائیں کے بعد اس کو ہا اور اس کے بعد آپ پچاس کا ملدہ گھوڑ لے لیں پچاس روپے کا گھوڑ لے کر اس کو بھی پیس لیں اور بلکل ہاٹے کی طرح پیس لیں اس کے بعد یہ تین ملا کر رات کو سونے کے وقت اس کے تعداد بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس تعداد میں آپ اس کو استعمال کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تین ٹائموں تک بلا ناغہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بلگمی کانسی ہو یا چیست میں جو بلگم پنسا ہوا ہو جو بھی اس کو ساپ سترا رکھتا ہے اور جو ناظرین جس انسان کے اندر توانے ای اور بھی جو بھی اور ای کی کمی ہو تو اس کو بھی یہ چیزیں ناظرین اس کو پورا کرتے ہیں اب میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں اس کا بنانے کا طریقہ بھی دکھاتا ہوں ناظرین تو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پہ تقریباً یہ آدھا سے پونے دو پاؤ چنے ہم نے بلکل بارک بارک پیسٹ بنائے اس کے چنے کے بعد جو گھڑتے اس کو بھی اس میں مکس کیا جو کالی مرچیں تھی ان تینوں کو مکس کر کے ہم جو یہ کالس چیز ایک بلکل تازہ اور نیچرل چیزیں جو جسمانی حوالے سے انسان کو اور طرح کی طاقت بخشتے ہیں ان تینوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے گرینڈ کر کے بلکل مناسب طریقے سے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد جب یہ تینوں اجزاء ایک دوسرے کے اندر اس طرح سے ملگل جائیں گے اور اس کے بعد تھوڑا پانی شامل کر کے ایک لیکویڈ نوما جگ کی تازاز میں دو سے تین گلاس اس کی شربت بنا کے آپ پی لیں صبح و شام دن میں تو یہ آپ کی جس طرح کی بھی کانسی ہوگی بلگمی کانسی یا سینے میں جلن نزلہ زکام سب سے آپ کو راحت ملے گی یہ بہت ہی آزمودہ فارمولا ہے ایک بار اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت بہت شکریہ